یا کوئی روحانی شخصیت واللہ کے ولی ہیں ان سے رابطہ کیا جائے ان کو دکھایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسے رینمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ انساءاللہ تعالیٰ کا معاملت دور کسی پر افضل آ سکتے ہیں اچھے یہ بتائے گا کہ بہت سارے میں نے دیکھنے ایسے مریض بھی ہیں جو بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتے ہیں مارنے پہ یا مار دھاڑ کا شروع کر دیتے ہیں چیزوں چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی جناتی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جیسے یہ ایک وہم کی صورتحال ہوتی ہے جس کے پر ہوتے ہیں دیکھیں ہم دو صورتحال ہیں ایک تو طبعی صورتحال ہے انسان کسی کہنے ٹیکلوجی کے بار ٹیکلوجیکل جو ہے وہ انسانی کے اندر اس جماحری پائے گاتی ہے انسانی کے بھی ذہنی معاملات ہیں وہ تناہوں کا شکات ہو جاتا ہے اور جھڑا جھڑا آتا ہے اور پھر انسان دائرے ہر کسی سے نفرق بھی کرتا ہے اور برا غلق بھی کرتا ہے جانیاں بھی کرتا ہے ہم 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 پارے معاملات ہوتا ہے مار دھاڑ بھی ہوتی ہے تو ایک ٹائٹلوجیکل چیز ہے اس کے بھی ایسا ہوتا ہے باقی رہے باہت جنات کی تو جنات جب آتے ہیں اس صورت میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ذہنی تناہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب یہ معاملات ہوتے ہیں اس سے طرح ذہن کے پر افتر ہوتا ہے ذہن کو قابو میں کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ذہن قابو میں کر کے پھر وہ ذہنی تناہ ہوتا ہے جنات سے معاملات ہوتا ہے پھر وہ لڑائی جھڑا اور آپس میں مکتہ چینیاں اور ایک دوسری کو تمس کرنا اور اس طرح کی باتیں دننا کے سامنے والا لڑائی کی طرف ہماری لوگ تو یہ چیزیں ممکن ہیں ایسا ہوتا ہے تو اس طرح معاملہ جب دی ہو پہلے کوشش کی جائے کہ اپنی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کروائی جائے اچھا اور جنات کے حوالے سے بھی روح حملات کروائی جائے دونوں چیزیں ضرور نہیں ہیں ابھی ملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے سائیکلوجیکل پرابلم ہے لیکن وہ جنات کا سمسکر انسان معاملین کو اب جگہ دکھا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تو بولتا ہے جنات جائیں گے یا ساتھ جائیں گے پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اب کبھی کبھی اس کا اولٹ ہوتا ہے جنات کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر خائط لوگی گل ڈاکٹر جواز جا رہا ہوتا ہے ہمم دوائیںیں چل دی ہوتی لیکن معاملہ جنات کا ہوتا ہے تو یہ دو نئی بات ہیں دو نئی بات ہیں ممکہ صحیح اچھا تو اب ذرا اس کی احتیار بتا دیں تاکہ احتیار کے جور پر آخر میں پرابلم ختم کریں کہ کیا کیا احتیار کریں خواتین بچے بزرگ بڑے کہ کیا احتیار کی جائے کہ وہ ان سے دور بھی رہیں اور یہ ان کو پریشان نہ کریں اور وہ ان کو پریشان نہ کریں دیکھیں احتیار تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ خواتین ہوں بچے ہوں بڑے ہوں یا بھرگ ہوں وہ یہ تو ایک تو دون وقت کا جو وہ ٹائم ملتا ہے جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ہو گیا یا رات کا جیسے زادہ رات کا ٹائم ہو گیا اس ٹائم کے اندر خوشبو لگا کر اور باز کھول کر کبرستان کی طرف سے یا کسی کچھے رہے کی طرف سے ناظرہ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوشبو بچے اور خواتین صحیح اور جو اس کے علاوہ جو دیگر ٹائم ہیں اس ٹائم بھی کوشش بننا جائی ہے کہ احتیار کرنی جائی ہے ان کی بال کھول کر تو خواتی بنائی کو گرہ تم دیتا جائے صحیح کیونکہ ہمارے اسلام نے اس چیز کی ممانیت ہے اور شریح پردہ ہے صحیح پردہ کے اندر اگر رہا جائے تو انشاءاللہ یہ معاملات ریش ہی نہیں آئیں گے صحیح اور مرد حضرات کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے یہ بھی اہم چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اسعالِ ثواب کریں تو اسعالِ ثوابت اندر دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہ تو بہتیں گے جو پڑھا ہے اس کو تمام مومنِ مقینین فلمانوں کے طرف تمام مومنین انسانوں کے طرف تیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے یہ کسی نے جمناتوں کو بھی ثوابت ایش کیا ہے تو اس چیز کو آپ ایڈ کریں سب کے لئے میری یہ ایک حل ہے کہ جب آپ کسی کو اسعالِ ثواب کریں تو مومنین مسلمان ہوں کے ساتھ ساتھ یہاں لازمی جوہاں دریں کہ اللہ مومنین جمنات جہاں اچھا ان کو بھی اس کا حصہ لتا ہے ہم تشک کرتے ہیں ان کی بھی مقصود فرمانی جمنات سے سنے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو مومنین جمنات ہیں مدکر ہوں یا موننس ہیں جو وہ ہی دیکھیں گے اچھے جمنات ہیں جب تھی ہی دیکھیں گے یہ ہمارے جمنات کے لئے کتنی پروہ کر رہے ہیں ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو خالق طواب کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پتشان نہیں کرنے کیلئے وجہ اسی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ حساس ہوگا کہ یہ ہمارا اتنا خیال کر رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں پریشان کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو شریر جناتی ہیں نا متفکر ہوں انہوں نے جو شریر جو غلط کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں ان کے بھی جو اہلے خانہ ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کمام جناتیوں جو جنیا سے جا چکے ہیں ان سب دوست کرتے ہیں ان سب دوست کرتے ہیں جو شریر جنات ہیں جب وہ یہ سنیں گے ان کو جب اندازہ ہوگا ہمارے جو جنات جا چکے ہیں ان کے لئے مقصرات کی دعا کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دوست کرتے ہوئے آپ کو پریشان نہیں کریں گے بلکل جنات وہ یہ تھے آج کا پرگرام جنات اور بھوت اور پیوریو کے حوالے سے مجمد خان اور محمد آسر کو یاد دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اپنے آس پاس اندازوں کو بہت سارا خیال لکھئے خاص طور پر صفحہ پوچلوں کا خاص خیال لکھئے اللہ حافظ